اسلام علیکم میں ہوں سکندر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سکندر علی ٹی وی تو کیسے ہیں سب دوست خریہ سے ہیں دعا کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو دوستوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ اور فراد ہو گیا ہے ٹریکٹروں کا معاملہ یعنی یہ جو ٹریکٹر جو زمینوں کے استعمال میں آتے ہیں ہل چلانے میں اور دیگر جو اینا ٹرانسپورڈ میں استعمال آتے ہیں یہ جناس کو منڈیوں تک لے جانے میں کام آتے ہیں آج بھی ایک ٹریکٹر والے کے ساتھ بھی فراد ہو گیا ہے گاڑیوں کا مسئلہ اللہ جو اینا وہ میں نے پہلے ویڈیو بنا رکھی تھی آج ایک ٹریکٹر والا جو اینا اس کے ساتھ بھی فراد ہو گیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہو گیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کوشش کریں میری ہر ویڈیو جو اینا آپ تک پہنچ دی رہے بیلت نے لازمی دبایا کریں کمیٹس میں مجھے جو اینا رپلائی کیا کریں تاکہ میری اوصلہ فضائی ہو سکے تو دوستو ہوا اس طرح کہ ایک بندے نے دو ٹریکٹر خریدے ہیں وہ پارٹی ہے جناب پشاور کی اس سے تو یہ ڈسٹرک نن کھانا ہے جہاں پر ایک بندے نے دو ٹریکٹر خریدے ہیں فی ایٹ ٹریکٹر ہیں میسی فرگوسن ٹھیک ہے جی دو سو پچاسی تو وہ انہوں نے دو ٹریکٹر خریدے ہیں آدھی قیمت انہوں نے ادا کی ہے آدھی قیمت کے بقایا ٹائم بنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوا کیا کہ جو بندے تھے دو مالک تھے دو ٹریکٹر تھے دو مالک تھے ایک مالک آیا اس نے کہا جی اس طرح کریں کہ باقی کاغذات ہم اصل آپ کو اس طرح نہیں دے سکتے جب تک آپ جو ہے نا آدھی قیمت امیادہ نہیں کر سکتے تو وہ پہلے آدھی لے چکے تھے باقی جو اماؤنٹ اس کا چیک انہوں نے وصول کیا اور پھر کہا کہ اس طرح کریں ایک زامن کا بھی چیک دے دیں اور ہم جو ہے نا آپ کو قاقص دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک انہوں نے زامن کا چیک لیا اور آٹھ لاکھ تیس ہزار رپے کے پہلے چیک لیا کچھ ہموں نگد لے لی اور پھر چار لاکھ رپے اور لے لیے چار لاکھ تیس ہزار رپے پکایا بجتے کہا کہ اس کا چیک علاوی دے دیں ہم وہ بھی چیک واپس کر دیتے ہیں اور یہ جو چیک ہے نا زامن کا یہ دے دیں اس نے زامن کا بھی چیک دیا آپ یہ لے لیں اور مجھے کاغذ کام مز کام ایک ٹریکٹر کی کاغذ تو یارو دے دیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ایک ٹریکٹر کے کاغذ آپ کو دے دیتے ہیں اچھا تو وہ ہوا کیا کہ جو دو بندے تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ چلا گیا پر انہوں نے ملک ٹھیک ہے جی پر انہوں نے ملک چلا گیا اب وہ بندہ بار بار اس سے رابطہ کر رہا ہے اور نہ تو کاغذ ملے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک اپلیکیشن دے دیا ہے کہ ہمارے ٹریکٹر نام پر ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں ہم جو ہے نا ٹریکٹروں کو باہر ہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں نہیں مل اب وہ پولیس نے جناب بلا لیا ہے سارا ماملہ ماملہ پولیس کے پاس چلا گئے ٹریکٹروں نے قبضے میں لے لیا ہے اب یہ بندہ دالتوں کے جگہ یعنی کہ پیسے بھی دے بیٹھا ہے اور میں اسی لئے کہتا ہوں میں ویڈیو بنا رہا کیا ہے کہ فراد سے بچیں یارو میں بار بار ویڈیو بنا رہا ہوں کہ فراد سے بچیں آپ کے پاس اگر مکمل پیسے ہیں تو چیز لے لیں نہیں ہے تو خاص طور پر یہ جو گاڑیوں والا ماملہ یہ جو ٹریکٹر کے بس سے یہ بالکل بھی آپ اس طرح نہ کریں میربانی کریں میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیسے مکمل ہیں موقع پر پیسہ دیں جو گاڑی ہے ٹریکٹر ہے ٹریک ہے جو بھی ہے اس کا قبضہ لیں موقع پر اور موقع پر قبضہ لینے کے بعد آپ اس طرح کریں کہ جو ہے نا وہ میربانی کر کے اپنا مکمل کلیر کروار ساب سے بہتر طریقہ یہ ہے اگر کوئی کہتا ہوں کہ میں یہ گاڑی ٹریکٹر بیچنا چاہتا ہوں تو اس کا جو ہے نا بائیومیٹرک لیں بائیومیٹرک لینے کے بعد آپ کو تسلیح ہو جائے گی کہ یار اس کے نام ہے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا میں تو یار بار بار یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے میں نے کتنی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ فراڑ کیسے ہو رہا ہے آج کا جو ٹیکنیکل طریقے سے فراڑ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی بندے بیج دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بات میں پیسے دے دینا یا تو پھر بندہ نکام ہو جاتا ہے یا واقعی یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو میربانی کر کے یہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے دوستوں تاکہ اس کو پیٹھیں ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تہینات رہیں جس بندے سے بھی جس ڈیلر سے بھی آپ صدہ کریں بڑے اچھے طریقے سے کریں یار ایک بندہ چیک بھی لے رہا ہے ایک بندہ پیسے بھی لے رہا ہے سارا کچھ لے رہا ہے تو وہ دو ٹریکٹر میں سے ایک ٹریکٹر کی کاغذتہ دے سکتا تھا نا اس نے دونوں کے لے کیونکہ نیت میں فطور تھا اب وہ بندہ باہر چلا گیا لو جی وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ